تو انہز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باروں میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرما اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو مکمل سیدھے تھے اور نہ ہی مکمل گھنگرالے تھے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سٹریٹ ہیرز بھی نہیں تھے مطلب سیدھے بھی نہیں تھے اور گھنگرالے بھی نہیں تھے بہت زیادہ کرلی ہیرز بھی نہیں تھے اور پھر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ تو سیدھے تھے نہ مکمل طور پر گھنگرا لیتے بلکہ جو ہیں ذرا قم لیے ہوئے تھے مطلب ایسے بال تھے جو ویوز فارم میں ہوتے ہیں سیدھے نہیں ہوتے سٹریٹ بھی نہیں ہوتے بہت زیادہ کرلی تیڑے میڑے بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ویوز سمجھتے ہیں جیسا سمندر میں موجے آتی اوپر نیچے ویوز والے ایسے بال جو بالکل سیدھے بھی نہیں کہ ایک دم نرم ہو دبتے بھی چلے جائے ایک دم بھی گھنگرا لینے کی اٹھ جائے بلکہ ویوز فارم جب بڑے ہو جاتے تو ایک شکل لیتے جیسا کہ ویوز آتی ہے تو آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھنگرا لیتے بلکہ ویوز کی شکل میں مطلب تھوڑے جو کرلی کہیں گے بلکل ہلکے سے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے لوگوں کے بال آپ دیکھیں جب بڑے ہو جاتے تھوڑے سے اوپر نیچے سیدھے نہیں ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا ایسے تھے اور لمبائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے لمبائی میں آپ کے کانوں اور کاندھوں کے بیچ کی لمبائی میں ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں سے کاندھوں کے بیچ میں ہوتے تھے یہ ایکسپشنل کنڈیشنز میں ہوتے تھے مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جہاد میں گھر سے دور ہوتے اور مہینہ مہینہ دو دو مہینے چار چار مہینے فرصت نہ ملتی وقت نہ ملتا بال بنانے کا تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں یہ لنٹ میں آتے تھے لیکن عمومی اعتبار سے ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی نشلی لو تک آتے ہیں تو یہ انسپیشل مطبع جس کو ہم کہیں گے ایٹ میکس آپ بہت تاخیر ہوگی بہت لیٹ ہوگے نہیں کٹا سکرے نہیں کٹا پا رہے مصروفیت تھی گھر سے دور تھے حالات نہیں تھے پیسہ نہیں تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایٹ میکس لند کتنی ہو سکتی کاندھوں تک زیادہ سے زیادہ اور عمومی طور سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لوگ کے برابر یہ ہوتا ہے اس کے برابر اپنے بالوں کو رکھا کرتے تھے تو آپ کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک مطبع بیچ میں کئی تو بھی لند ہوتی تھی لیکن ایک روایت نہیں ملتا ایٹ میکس زیادہ زیادہ لیکن یہ عام حالت نہیں خاص حالت کا معاملہ ہے اسی طرح عبودعوت کی روایت ہے عناد بن مالک رضی اللہ عنہ ہی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لوگ تک تھے بیچ میں کہیں یہ تو میں نے میکس لیمیٹ بتا دیا کاندھے بیچ میں کہیں تو بھی رہتے تھے کان انسان کے اور کاندھے اس سے پتا چلا ان جنرل عمومی اعتبار سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لوگ تک ہوتے اور ان سپیشل مجبوریوں میں حالات کی اعتبار سے وہ کبھی کوئر بڑھ کر کانوں سے نیچے اور کاندھوں کے اوپر بیچ میں کئی تو بھی لند کے اندر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی خصوصیت دیتی کہ سارے بال ایک لند کے ہوتے تھے مطلب یہ جس کو ذلفیں بولتے ہیں عام زبان میں اردو زبان میں مطلب یہ کہ ہر بال جو شروع ہوتا وہ یہاں تک جا کے ختم ہوتا کانوں کی لوگ تک مطلب ہر بال یہ بال بھی جارہا تو پیچھے تک جارہا ہے یہ بال بھی جارہا تو پیچھے تک جارہا ہے ایسے بال نہ ہوتے جیسے آج کلم بناتے یہ چھوٹے ہوتے کبھی تھوڑے یہ بڑے ہوتے بلکہ ہر بال برابر جاتا اور پیچھے تک جاتا اس کو بولتے ہیں ذلفیں تو پتا چلا بالوں کے لند میکس کتنا بڑھا سکتے ہیں وہ آپ کو پتا چل گیا عمومی اعتبار سے یہاں تک آپ رکھتے تھے میکسیما بڑھاتے تھے لیکن اس بات میں ایک چیز سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا بالوں کے تعلق سے جو میں نے لمبائی بتائی اس لیے کہ بالوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ کوئی انسان جو افریکن نسل کا ہو اس کے بال کبھی بھی پیچھے نہیں جاتا تو اس کے احل اوپر جاتے ہیں بال چونکہ کڑک ہوتے کرلی ہوتے ہیں ایک تو بڑھتے نہیں زیادہ اور بڑے بھی تو اوپر جاتے ہیں پیچھے ایسا وہ کبھی بھی ذلفیں نہیں رکھ پائیں گا آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ایک سنت ہے جو شخصی اعتبار سے اللہ نے کسی کو ایسے بال دیئے ہیں تو وہ کر سکتا ہے لیکن کسی کو بہت ہی سخت بال ہے جس کا اگر ایک انچ سائز بڑھ جاتا تو وہ سیدھے اوپر جاتے ہیں پیچھے جانے کا سوال ہی نہیں آتا اگر اس کو پیچھے تک لے جانا ہے مطلب بہت بہت بڑے بال رکھنا پڑیں گے جب اوپر جا کے وہ پیچھے جائیں گے سمجھ رہا بات لیکن جس کو اللہ نے یہ چیز دے رکھی ہے اس کے نرم بال ہے اچھے بال ہے جو بال بڑھتے بھی ہیں لمبے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ بال کتنا بھی کیجئے یہاں تک کبھی جائی نہیں پائیں گا لمبے ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کیے ہیں تو وہ کافروں کی اور فلم ایکٹرز کی مشابیت میں تو رکھتے ہیں لیکن سننا تھے والے تو وہ ان کو حضم نہیں ہوتا ہے سمجھا کہ کوئی ہیرو نے بال اتنے بڑے رکھ لیے کہ دونوں بال کاندھے تک آرہے اگر سامنے سے بھی چھوڑ دے تو وہ اتنے بال رکھ لیں گے لیکن اتباع رسول میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھے اور ہمارے آپ آئیڈیل ہے ہم زندگی کا ہر پہلو ہر لمحہ آپ کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے نا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں شخصی لیمیٹیشنز ہے کسی کو اللہ نے اگر ایسے بال دیئے جو کر سکتا ہے تو کرے کچھ لوگوں کی بال تو بڑھتے ہی نہیں کچھ لوگوں کی بال آتے ہی نہیں کچھ کو آئیں گے تو یہ بال کبھی نہیں بڑھیں گے سب بیچ کی کچھ بڑھ جاتے ہیں سمجھ رہا لیکن جس کوئی ساری سہولتیں ہیں جو ہیروز کی اور ایکٹر کی اتباع میں جو ہے ان کی پیروی میں جو ہے بالوں کو بڑھا رہے ہیں یہ سب سے اچھا چیز ہے کہ اپنے بالوں کو بھی رکھئے خوبصورتی کی خوبصورتی سواب کا سواب اور ویسے بھی کونسی بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں دن بھر میں جہاں سے ملتی ہے لے لینا چاہیے ہر نیکی ہے جب انسان کچھ چیزوں کم کرے تو جب ملے لے لے یہ بڑی بات ہے دیکھیں اگر ایسا سہولت ہے تو بالکل ایسے بال رکھئے لوگ ذلفیں رکھئے پیچھے تک لے جائیے لیکن کیا اس سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے تو حرام ہے نہیں حرام نہیں اس سے ہٹ کر کوئی اگر کافر ہو کہ مشابعت میں نہیں کر رہا اس جیسا میں دکھو بول کر اور رکھ رہا ہے تو اس میں حرام نہیں لیکن اس میں کچھ رسٹکشنز ہیں انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو بات رکھیں گے پہلہ ابھی وقت ہے تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں رسٹکشنز یہ ہے کہ ہم بالوں کے کچھ حصے کو صاف کرنا اور کچھ کو رکھنا یہ درست نہیں ہے مطبع جیسے کوئی بال برائے یہ دونوں پورا ٹکلہ کر لیں اور اوپر پورے بال باقی منا ہے سر کے بالوں کو مکمل طور سے تو صاف کر دے یا رکھے رکھتا ہے تو تھوڑے چھوڑے تھوڑے بڑے ہو سکتے لیکن ایک طرف پورے بال صاف کر دیئے ایک طرف رکھ لیا کچھ لوگ یہاں بال صاف کر لیتے ہیں بیچ میں ہی حال آتا پھر بیچ میں سے بال صاف کر لیتے ہیں سیدھا وسترہ چلاتے ہیں بیچ میں اور سائیڈنے بال ہوتے ہیں یا پھر تو اس طرح سے رکھیں ٹھیک ہے عمومی طور سے ہمیشہ سر کے بال موڑانا درست نہیں ہمیشہ ٹکلے رہنا درست نہیں اگر بال ہے تو آپ رکھئے اس کو لیکن بیماری کی وجہ سے آپ کاٹتے ہیں تو بالکل اجازت جیسا کہ کوئی ایسے بیماری ہے کہ بال بڑے ہونے سے ایچنگ خجلی ہوتی ہے کوئی بیماری ہے جس سے بال بڑے ہونے سے سکن ڈیسیز ہے تو پرولم شروع ہو جاتا ہے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے یا پیمپلز آ جاتے ہیں پھونسی آ جاتے ہیں یہ بیماری کی شکل ہے جس کے وجہ سے ان کو ہمیشہ بال کٹنا پڑتی یہ تو جس کو کہیں گے ایک ایکسپشنل کنڈیشن لیکن جنرل کنڈیشن یہ کہ بالوں کو رکھنا چاہیے اگر ہے تو اس کو ہمیشہ صاف کرنا درست نہیں ہوں گا سوائے ضرورت پڑھنے کی یہ مجبوریوں کے عمرے کو آپ گئے تو ہچ کو آپ گئے تو یہ سب الگ چیزیں ہیں لیکن عمومی طور سے اس کو صاف کر کے رکھنا ہاں چھوٹے رکھیں آپ ضرورت پڑھنے پر جیسا کہ چالیس دن کے اندر آپ چاہے تو بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر دیں مونڈا بھی لیں پھر چالیس دن تک بڑھتے رہیں لیکن روز کوئی شیوینگ کریں بالوں کی ٹھیک ہے تو بال اگر ہے تو اس کو جو ہے رکھنا چاہیے ٹھیک یہ لمبائی ہوگا اسی طرح جو ہے نبی اکرم ﷺ کے تعلق سے آتا ہے یہ ابودعوت کی روایت ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بالوں کی مانگ میں نکالتی اب بالوں کی مانگ کیسی تھی ہم وہ دیکھرے ہیں نبی اکرم ﷺ ﷺ کی بالوں کی مانگ میں نکالتی اور آپ ﷺ کی آنکھوں کے بیت سے میں مانگ کو نکالتی اور سر کے بالوں کو دونوں طرف برابر برابر تخصیم کر دیتی تو مائی آیشہ فرماتی ہے کہ وہ مانگ سمجھتے ہیں نا بالوں کے بیچ میں جھو ہوتا ہے تو وہ کیسا نکالتی مانگ دونوں آنکھوں کے بیچ سے ادھر آدھے کر دیتی اور ادھر آدھے کر دیتی دونوں طرف بار دیتی مطلب آپ سمجھ کی مانگ سنٹر سے آپ نکالتے بیچ سے نکالتے ٹھیک تو یہ بھی چیز دیکھیں ہم کو پتا چلی کہ مانگ کیسے نکالنا چاہیے تو مانگ بیچ میں رکھنا یہ بہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے تھا اور مائے آئیشہ اسی کے مطابق آپ کی مانگ نکالا کرتی جو آپ کی عادت تھی کہ بیچ سے وہ فرماتی ہے میں دونوں آنکھوں کے بیچ سے بالوں کو آدھا ادھر سر کے اور آدھا ادھر مانگ نکالتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آدھا اور ادھر آدھے بالوں کو کرتے تو اس سے پتا چلا مانگ بیچ کی ہونا چاہیے یہ سنت سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا تو جو مانگ نکال سکتا ہے بیچ کی ضرور نکالنے کوشش کریں کیوں تو یہ بھی معاملہ شخصی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے یہ بالوں کے نیچر پہ کہ مانگ بیچ سے نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے کچھ لوگوں کی مانگ تو کبھی نکلتی نہیں بیچاروں کی چونکہ بال اتنے گھنے اتنے زیادہ ہوتے اور اتنے سخت ہوتے اتنے کرلی ہوتے کہ مانگ جیسی افریقہ نسل کے لوگوں کی مانگ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے بال جم جائے وہی تقدیر اور خسمت کی بات ہوتی ہے بال جم جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہاں سے مانگ نکلیں گے مانگ جیسی کوشش سمجھ میں بھی نہیں آتی پورے بال ایک ساتھ بڑھتے ہیں چھوٹے کر لو ہے تو بڑے رو ختم کوئی آپشن نہیں لیکن جو نکال سکتا ہے جس کو ایسے نرم بال ہے اتنے اچھے بال ہے بیچ میں سے مانگ آسانی سے نکلتی ہے تو کہاں سے کوشش کریں بیچ سے مانگ نکالنے کوشش کریں اس میں ایک اور بات پتہ چلی ایک اور بات پتہ چلی کہ بیوی شہر کے بال جمع سکتی ہے مانگ نکال سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے سماج میں اگر کوئی بیوی اپنے شہر کے اگر مانگ نکالتے ہو کوئی دیکھ لے شہر کی ماں ہی دیکھ لے مطلب اس کی ساس اس کی بہنیں اس کی مطلب ننندے دیکھ لے آج پڑھو اس کی عورتیں دیکھ لے تو دیکھو بے شرم میاں بیوی وہ مانگ نکالتے دیکھو ان کی کوئی طریقہ ہے کہ بڑے ہو گئے نہ یہ محبت کی علامت ہے یہ میاں بیوی کی تعلقات محبت کی بنیاد پر اور بھروسے کی بنیاد پر ہوتا ہے ٹھیک تو یہ محبت کی علامت ہے کہ ماں آئیشہ اپنے شہر کی مانگ نکالتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے بال جمانے دینا اسیس کی دلیل ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے اور ہو سکے تو کرنا بھی چاہیے